ملکہ اچانک غائب ہو گئی ملکہ کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا بادشاہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے شہزادی کی پرورش پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا لہٰذا اس نے اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنے وزیر کو سونپی شہزادی بہت سمجھدار اور ذہین تھی اسے نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا لیکن وزیر شہزادی کی بلکل پرواہ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہر وقت تخت پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا اور بادشاہ کو شہزادی کے خلاف پڑکاتا رہتا تھا ایک دفعہ شہزادی اپنی سالگیرہ کے انتظار میں کتاب پر رہی تھی بارہ بجنے میں ایک گھنٹہ رہ گیا تھا لہٰذا وہ ایک نئی کتاب لینے کے لیے لائبریری گئی وہاں اسے ایک کتاب نظر آئی جو کہ بہت بلندی پر تھی اور اس میں سے روشنی نکل رہی تھی شہزادی نے بہت کوشش کر کے وہ کتاب حاصل کر لی جیسے ہی وہ کتاب لے کے کمرے میں واپس آئی تو بارہ بجنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا بارہ بجتے ہی وہ کتاب خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ایک تکلی باہر نکلی جس کو پکڑنے کی کوشش میں شہزادی کتاب کی اندر گر گئی دوسری جانب ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا وہاں اس کی ملاقات ایک بولنے والے ڈرائگن سے ہوتی ہے ڈرائگن اس کو اس نئی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے اور دونوں مل کر خوب کھیلتے ہیں پھر شہزادی واپس آ جاتی ہے اور اس جادوی کتاب کو اپنے کمرے میں ہی چھپا دیتی ہے شہزادی روز رات کو جادوی کتاب کھول کر اس جادوی دنیا میں چلی جاتی اور ڈرائگن کے ساتھ مل کر خوب کھیلتی اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتی دوسری جانب وزیر بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے میں مصروف تھا ایک دن شہزادی جب جادوی دنیا میں جاتی ہے تو ڈرائگن اسے اپنے انکل سے ملواتا ہے انکل شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے ایک جادوی چھڑی اور جادوی آئینے کا استعمال بتاتے ہیں میجیکل میرر کو دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اس آئینے میں ملکہ سے بات کر سکتی تھی لیکن جلد ہی اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ملکہ سے بات کرنے کے لیے اسے اپنی دنیا کا جادوی آئینہ دھوننا ہوگا ایک دن شہزادی محل میں کھیل رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر وزیر پر پڑتی ہے جو کہ ہاتھ میں ایک آئینہ لیے بادشاہ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اس طرح شہزادی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی دنیا کا جادوی آئینہ کہاں ہے وہ اپنے دوست ڈریگن کی مدد سے وزیر کا جادوی آئینہ حاصل کر لیتی ہے تاکہ وہ اس میجیکل میرر میں اپنی ملکہ سے بات کر سکے آئینہ حاصل کرنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ وزیر نے ہی ملکہ کو غائب کروایا ہے بادشاہ وزیر کو اس کی اس حرکت پر ملک سے نکال دیتا ہے اور ملکہ کو تلاش کر کے واپس لے آتا ہے یوں ایک بار پھر سے سب مل جل کر ہن سی خوشی رہنے لگتے ہیں